تینکیو فوری ٹائم سر ذرا آغاز کر لیتے ہیں اسی معاملے سے جس میں آپ خود پٹیشنر ہیں یعنی کہ سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں عدالتوں میں نہ ہو اس کے حوالے سے جو مختلف پٹیشنر تو اس میں ایک آپ یعنی آپ بھی اس میں جاتے ہیں سپریم کورڈ اعتداد صاحب along with others اور آج فل کورڈ بنانے کی استعدہ ہو گئی مسترد ایک سوال ہے ویسے آپ کی دائرہ سے آپ لوگ کی پلی ہے تھی کہ فل کورڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تو دوسرا فریق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اتنی کیا جلدی ہے اتنی جلدی کیا ہے ایک بڑا معاملہ آتے ہو رہا ہے تھوڑا سا ٹائم اور لگ جائے گا آج جت صاحب نے کہا نا بھائی ستمبر تک تو available ہی نہیں ہے سارے تھوڑا ٹائم بعد ہو جائے لیکن ہمیشہ کے لیے اتنا بڑا فیصلہ آنا ہے تو ایک اچھا ہے کہ زیادہ ججز کا سنس آ جائے تو اس میں حرچ کیا تھا اگر تھوڑا ٹائم اور لگ جاتا اور پلکڑ بن جاتا دیکھیں وسیم ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پٹیشنر نہیں ہوں بیریسٹر اعتزاد آسن پٹیشنر ہے میں ان کا وکیل ہوں تھوڑی سی میں نے کہا ترسیح کر دوں دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آج جس بات کا آپ نے بہت بڑا فسانہ بنایا وہ میرا فسائل یعنی بیریسٹر اعتزاد آسن اور میں خود اور یہ ہماری روایات ہیں جب کیس لگنا ہو یا ہماری کوئی صدا ہو تو ہم چیف جسٹس صاحب سے ملتے ہیں ہم نے اپنی پٹیشن میں بھی لکھا ہے اور ہم چیف جسٹس صاحب کو جا کر ملے کہ جناب فل کوٹ مہربانی کر کے بٹھائیے گا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ گیارہ پانچ نو تین پانچ تین یہ اس کی نظر ایک حکومت کو بہانہ مل جائے اور ہیلے بہانے سے یہ ایسا مسالہ ہے جس میں ہم خود چاہیں گے کہ فل کوٹ بیٹھے تاکہ یہ یہ آپ لوگوں نے کہا جب آپ کی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تب آپ لوگوں نے کہا تھے کہ اس کو فل کوٹ بنایا ہے بلکل بلکل ہماری استدعہ یہی تھی تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھئے اس وقت چھوٹیاں ہیں اور کچھ جج ساہبان حج کے لیے گئے ہیں کچھ جو ہے رخصت پر ہیں اپنے ذاتی وجوہ کی بنا پر تو وہ فل کوٹ کا نہیں ہے لیکن پھر ہم نے استدعہ کی کہ جناب جو ججز میسر ہیں ملک میں تو ان ساروں کو پلیز بٹھا دیجئے گا تاکہ یہ نہ ہو کہ من پسند چیف جسٹس صاحب نے یا وہ ججز بٹھا دی ہیں جن پر سمجھتی ہے حکومت پی ڈی ایم کی اگر فیصلہ ان کے حق میں آئے تو وہ ٹھیک تھا سوری صاحب والا جیفٹی سپیکر والا فیصلہ وہ تو بہت اچھا تھا اور انہی ججز صاحبان نے اگر کوئی اور فیصلہ کیا تو وہ پھر پانچ تین کی نظر ہو گیا اور پناہ نہیں کیا کیا تو آپ نے کہا سر جو اویلیبن ہے ان کا تو بنائی دیجئے گا جو میکسیمم پوسیبل ہے ٹھیک ہے تاکہ انگلیگ نہ ہو گئی تو چیف جسٹس صاحب نے وہ نو رکنی بنچ جو نو ججز میسر پہ بشمول ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس سینئر پیونی جج کے اور سیکنڈ سینئر جج جسٹس تارک مسود صاحب کے جسٹس آفریدی صاحب کے شمول نو ججز کی بنچ بنا دی اور یہ آپ کو پتہ ہے جو ڈیبائیڈز یہ دونوں سائیڈز کے جو ہے مشترکہ ججز پر محیط تھا یہ نو رکنی بنچ جو ہے یہ پس مندر سمجھ گیا لیکن پھر بھی وہی سوال کہ چلیں اگر انتظار کر لیا جاتا جو فریق مخالف کا جو اس وقت پلی ہے میں آمین ڈیویز ایڈوکیٹ کہ انتظار کر لیا جاتا تو ستمبر تک تو آئی جانا تھا قیامت تک کر رہا تو نہیں چلے گئے چھوٹیوں میں تو بہی بہتر ہو جاتا تو اس میں کیا حرشت ہے یہ میں آپ کا موقف جاننے کے لئے پوچھ رہا ہوں آپ کا ظاہرہ رائٹ ہے جو بھی آپ رہے رکھیں دیکھیں میرا نہیں نہیں میرا موقف نہیں ہے یہ حقائق پر مبنی ہے ایک تو یہ ہے کہ سینئر پیونی جاج اور جسٹس تارک مسود صاحب نے اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا بلکہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو آپ مجبور نہیں کر سکتے ہیں تیسرے جاج صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پہلے ہی کہا کہ دیکھئے میری ایک رشتہ داری جسٹس جوادس قجس صاحب کے ساتھ ہے لیکن ان کا ذاتی مسالہ نہیں ہے یہ تو ایک جو ہے پبلک مفاد عامہ کی ایک لیٹیگیشن میں انہوں نے پٹیشن کی ہے کسی کو کوئی آج اعتراض ہے تو بتا دیں میں نہیں بیٹھوں گا کسی نے اعتراض نہیں کیا بشمول مفاد کے بشمول اٹرنی جنرل کے دو دن بحث چلتی رہی تیسرے دن آکے جناب انہوں نے کہا کہ ہمیں ان پر اعتراض ہے سر یہ تو ہوگئے نا چھے پلس تین نو یعنی نو کا بنا تین الگ ہوئے سب نے اپنے اپنی وجوات بتائیں چھے رہ گئے ابھی بھی لیکن ٹوٹل جدی سے زیادہ سترہ ہوتی ہے ابھی ایک اٹھ کم بھی ہے تو میرا سوال پھر ہوئی ہے کہ اگر اس میں کچھ دنوں بعد جب باقیوں کی اویلیبلیٹی ہو جاتی اور فول کور بن جاتا تو اس پر آپ کا کیا اعتراض تھا کہ ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیئے تھا آپ نے بتا دیا کہ آپ نے تو کہا ہی یہ تھا کہ فول کورٹ بنایا لیکن ابھی اگر یہ کر لیا تھا تو کیا مطلب ہے وصیم یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا کہ عرفان قادر صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے کہا کہ میں وزیر دفاع کا وکیل ہوں اور ہمیں تین ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر اعتراض ہے چیف جسٹس بشمول دو اور ججز کے تو یار وصیم یہ مزاق ہو رہا تھا اس عدالت کے ساتھ اس تمام معاملے کے ساتھ تمام مسئلے کے ساتھ یہ ممکن نہیں تھا اور ناممکن ہے اس لیے میں نہیں چاہتا چونکہ جت صاحب نے تو آج یہ آج کومنٹی میں اس لیے میں اس کو مسیم میں اس کو جوڈیشل پروپرائٹی میں زیادہ اس کی جو ہے کھولنا نہیں چاہتا ورنہ جو گند اس وقت جو ہے پی ڈی ایم نے اس عدلیہ کے ساتھ جو مزاق کر رہا گیا ہے یہ ان کی سابقہ روایات کے این مطابق ہے جو انہوں نے حملہ کیا تھا ڈیوائیڈ کیا تھا تقسیم کیا تھا جسٹس جو ہے سجاد علی شاہ کے خلاف ایک جو ہے جیڈی شریح کے اندر ایک بقیدہ کیا تھا اور پھر ان کو معذول کروا دیا تھا میں نہیں چاہتا کہ ان گند کو کھولوں آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں میں پی ڈی ایم کا سلو بیان کوٹ کرتا ہوں ایک لیکن میں آپ سے سوال پی ڈی ایم کے حوالے سے نہیں کر رہا ایک جسٹس صاحب کے حوالے سے کروں گا ایک تو یہ کہ آپ کہہ رہا کہ یہ مزاق چل رہا تھا یہ ہو کیا رہا تھا جو کچھ آپ نے واقعات کوٹ گیا پی ڈی ایم والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مزاق چل رہا تھا یا کیا ہو رہا تھا کہ پٹیشنر جو کہ اتداز صاحب ہیں اور ان کے ریپریزنیٹیٹی یعنی ایک خوزہ جاتے ہیں عزت معاف چیف جسٹس صاحب کے پاس اور کہتے ہیں کہ سریعے کیس لگائیں اور پھر جو ہے وہ کیس لگ بھی جاتا ہے چلیں لیکن یہ تو ہے پی ڈی ایم ان کو چھوڑ رہا ہے چونکہ آپ کہہ رہے ہیں ساپ کا روایہ دیو لیکن میں وہ کوٹ کر رہا ہوں جو جد صاحب نے لکھ دیا ریکارڈ کا حصہ بن گیا عزت معاف جناب تارے محصول صاحب نے کہ پاکش کے وطن عزیز میں کتنے لوگوں کو یہ بہترین سہولت حاصل ہے یہ بہترین کا لفظ ان کا نہیں ہے میرا لفظ ہے کتنے لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ جناب وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جائیں اور اپنے پینڈنگ کیسز کے حوالے درخواست کریں اور پھر وہ کیس لگ جائیں تو یہ بھی یہ پربلیج آپ کو اور ارتضاع صاحب کو حاصل ہو سکا یہ جج صاحب نے کہا پی ڈی ایم نے نہیں کہا بسد اعترام ان جج صاحبان کے اور ان کے بڑے بھائی سردار عصاق میرے ذاتی دوست بھی تھے بسد اعترام یہ ہمیشہ سے ہمیشہ سے یہ ایک روایت رہی ہے روایات رہی ہیں کہ جب بھی سائل یا سائل کا وکیل اور وکیل خصوصاً جو ہے سائل تو ظاہر ہے ڈر کے مارے جاتا بھی نہیں ہے وہ قریب سے بھی نہیں بھٹکتا لیکن سائل کا وکیل اگر وہ ایمرجنسی کو محسوس کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز معاملہ جس طرح اب ہمارا تھا کہ نہ صرف یہ ایمرجنسی ہے بلکہ اس کو فل کوٹ فل کوٹ بٹھائی جائے اور ہم اس کا استدلال دینے کے لیے اس لیے یہ ہمیشہ سے روایات رہی ہیں بسد اعترام ان سینئر جائج صاحبان کے شاہر ان کو یہ موقعٹا بھی اثر آیا ہو ان کو کچھ انیوزول لگا تب ہی انہوں نے اس کا صرف کومنٹ کیا رمارک کیا بلکہ فیصلے کیسا بنایا یعنی اپنے آرڈر کیسا بنایا ان کو کچھ انیوزول لگا ہوگا وسیم بادامی میں وسیم بادامی بسد اعترام میں تو عرض کر رہا ہوں میں ان سے بہت سینئر ہوں ان کے بڑے بھائی کا میں ایک دوست بھی تھا رکیب بھی تھا ہم ہزاروں کیسوں میں کٹھے پیش بھی ہوتے رہے یہ مجھے نہ کرمائیں کہ میں تربید کروں لیکن بسد اعترام ان جج صاحبان کے پچاس سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں جب کوئی ایسا ہوتا ہے اور میں نہیں اکیلا سبھی وکیل صاحبان سینئر وقلہ کا یہ پریراغٹیب ہوتا ہے کہ وہ جا کے چیف جسٹس آپ چاہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں چیمبر میں جا کے استعداد کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے ارجنسی ہے اس معاملے میں یا اس میں یہ مسئلہ ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے اس میں قطن کوئی مضائقہ نہیں ہوتا ہے اور پھر یہ بھی درست نہیں لکھا گیا کہ اگلے دن کیس لگ جاتا ہے اگلے دن کیس نہیں لگا یہ بھی ہوتا ہے کہ سالوں تک درخواست کسی کی پڑی رہتی ہے کسی عام آدمی کی زید بکر کی اور ٹیک اپ نہیں ہوتی وہاں پر کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے لئے چیز جسے سب اتنے اپروچبل ہوں کہ وہ ریگولر نہیں جاتے ہوں اور کہتے ہوں کہ سریں مربانی کریں امرجنسی ہے کیس لگا ہو کہ لگ جائے یہ ذرا سا مطلب یہ ٹھیک ہے اسی ملک میں کہ جہاں پر دوسری سا ایڈیا بھی ہو کہ لگتے ہی نہیں یہ کیس نسلیں چینج ہو جاتی ہیں بچوں کی بچے سے بڑے جاتے ہیں مر جاتے ہیں کیس ہی نہیں لگتا بادامی دیکھو یہ ایک مسئلہ مختلف نویت کا تھا نہ میرا کوئی ذاتی کیس تھا نہ اعتضاد آسن کا ذاتی کیس تھا یہ پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن ہے یہ پچیس کروڑ عوام کی سرہ سیمگی کا مسئلہ تھا یہ آئین اور قانون کا مسئلہ تھا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ لیاقت حسین کے کیس میں دیر کی تو کچھ لوگ فانسی چڑ گئے تھے فانسی چڑ گئے تھے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف کی جو ہے آرڈننس یہ ہے یہ غلط آرڈننس ہے اور اسی طرح جو ہے انہوں نے کل ادم قرار دیا تو اس میں بہت زیادہ جو ہے جنسی انوالو ہوتی ہے پبلک انٹریسٹ انوالو ہوتا ہے آئین کی تظہیق جو ہے ہمارا ظاہر ہے کہ پیشے کا تقاضہ ہے کہ جہاں آئین سے معورہ کوئی قدم کیا جا رہا ہو وکیل کے کالے کورٹ کا فرض ہے کہ مہاں جا کے اتدارک کریں اس میں آخری بات مجھلے مردم شماری والے موضوع بات یہ ایک روز پہلے ملاقات ہوئی تھی جب یہ کیس پھوٹا بہت جی یہ بھی درست نہیں ہے چار دنوں کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ویریفائی کرنے کے بعد لگایا تھا یہ غالباً ان سے جو کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے یا ان کو سمجھنے میں تھوڑا ان سے تسال ہوا ہے درست نہیں ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ اسی دن اگلے دن لگا دیا